آسلام علیکم ناظرین میں ہوں اس وقت ڈسٹرگ ایڈ پوٹر ہسپیٹال آٹک میں میرے ساتھ آئی سپیشلسٹ ڈاکٹر راشد تفیل میں موجود ہیں ان سے پتہ کرتے ہیں کہ آشوبے چشم ہے کیا کس طرح پھیلتی ہے حفاظی تدابیر کیا ہے اور کون سی عدویات استعمال کرنی چاہیے میں ڈاکٹر راشد ہوں یہاں پہ آشوبے چشم بیسیکلی وائرل انفیکشن ہے وائرس آنکھ کی جو بیرونی جھلی ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے جس کی وجہ سے جھلی کی سوزش ہو جاتا ہے اس بیماری میں جو اس کے علامات ہیں شروع میں آنکھ میں ایڈیشن ہوتی ہے یعنی آنکھ میں اڑک محسوس ہوتی ہے اس کے بعد آنکھ سرخ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر سے پیلے رنگ کا مواد نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور صبح جب مریض اٹھتا ہے اس کی پلکیں اس پیلے رنگ کے مواد کی وجہ سے حپس میں چپکی ہو ہوتی ہیں تو یہ اس کی بڑی علامات ہیں اس میں احتیاطی تدابیر بہت امپورٹنٹ ہے چونکہ وائرل انفیکشن ہے اس کو کوئی علاج اس کا ڈائریکٹ وائرس کو مارنے کا کوئی علاج نہیں ہے اس میں صرف اس میں احتیاطی تدابیر اور پھر جب یہ بیماری ہو جاتی ہے تو اس کی علامات کو کم کرنے کے لیے مریض کی آنکھ کو تھوڑا سا سکون دینے کے لیے اور اس کی جو کمپلیکیشن ہیں جو اس کے بعد میں اثرات آتے ہیں نظر پر اور آنکھ پر اس کے بچاؤں کے لیے بیسی کر یہ اس کا علاج کیا جاتا ہے اس کی احتیاطی تدابیر پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کی احتیاطی تدابیر میں جیسے سارے وائرل انفیکشن کے لیے ضروری ہوتا ہے ہائیجین یعنی کہ سخائی بہت ضروری ہے اس میں آنکھوں کا واش کرنا بار بار فیس واش کرنا ہاتھوں کا واش کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب بھی وائرس ایک پیشنٹ کو ہوتا ہے جب وہی پیشنٹ اپنی آنکھ کو ہاتھ لگاتا ہے اور وہی ہاتھ پھر دوسرے مریض کے ساتھ ملاتا ہے کسی اور بندے کے ساتھ ملاتا ہے ٹاول یوز کرتا ہے برومال یوز کرتا ہے تو یہ چیزیں دوسرے پیشنٹ کو اس وائرس کے ٹرانسمنٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں تو اسی لیے ٹرانسمنٹ کو روکنے کے لیے بیماری کی علامات کو کم کرنے کے لیے آنکھوں کو بار بار ہاتھوں کو بار بار واش کرنا ضروری ہے اس میں کمیونٹی لیول پہ جو کام کیا جا سکتا ہے اس میں گیادرنگ کو اور جیسے کہ ہم نے پچھلے سال ڈیڑھ پہلے ہم نے کورونا وائرس کے وقت میں بھی ہم نے بہت ساری کمیونٹی گائیڈ لائنز کو فالو کیا تھا یہ بھی چونکہ وائرل انفیکشن ہے تو وہی گائیڈ لائنز اس میں بھی کافی مددگار ثابت ہوتی ہیں جس میں گیادرنگ کو روکنا ہے ہینڈ شیک آوائیڈ کرنا ہے ان نسسری جو ہیں سرفس کچنگ ہے وہ نہیں کرنی ہے اور جب بھی آنکھ کو صاف کرنا ہے کشو کے ساتھ صاف کرنا ہے کسی کپڑے کے ساتھ بار بار اسی کپڑے کو استعمال نہیں کرنا اور پھر اس ایشو کو پروپرلی ڈسپوز آف کرنا ہے تو اس کے علاج میں جب کسی بندے کو یہ بیماری ہو جائے تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے چونکہ جو بھی وائرل انفیکشن ہوتی ہے جو بھی وبا ہوتی ہے اس کے ساتھ فیئر فیکٹر بھی انوال ہوتا ہے لوگ ڈر بھی جاتے ہیں تو اس کا بھی بہت بڑا فیئر فیکٹر ہے پیشنٹ جب بھی آتا ہے تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس کے ساتھ بینائی کو اگر پروپر ٹائم پر علاج کیا جائے تو بینائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ دو سے تین ہفتوں میں مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے کوئی اثرات آنکھ میں باقی نہیں رہتے لیکن پھر بھی چونکہ یہ ایک سے دوسرے کو پھیلتی ہے بینائی کو پوٹنشلی اگر اس کو ایسے ہی انڈیٹیکٹڈ اور انٹریٹڈ چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ کچھ دس لیسل لوگوں میں بینائی کم کر بھی سکتی ہے تو اسی لیے اس کو علاج بھی ضروری ہے لیکن اس سے ڈرنا بہت زیادہ پینک نہیں کرنا چاہیے اس میں جو علاج ہے اس میں سب سے زیادہ جو فری فلوٹنگ وائرس ہے جو آنکھ کے اندر فری فلوٹ کر رہا ہے وائرس اس کا علاج زیادہ ضروری ہوتا ہے اور وہ تھنڈے پانی سے وائرس جو اس کو سسٹین نہیں کر پاتا اس لیے وہ ٹرانسوٹ نہیں ہوتا تو بیماری ایک تو اپنا جس مریض کو لگی ہوئی ہے اس میں بھی بیماری کرٹینیور بہت کم ہو جاتا ہے جہاں تین ہفتے چلنی ہے وہاں جب آپ تھنڈے پانی سے بار بار آنکھ واش کرتے ہیں تو یہ ہفتے کے اندر ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہم ان کے مائل سے سٹیروائیڈز بھی پیشنٹ کو دیتے ہیں سپر ایڈیڈ بیکٹیریل انفیکشن سے بچنے کے لیے ہم ان کو ساتھ انٹی بیوٹک بھی دیتے ہیں سودھنگ ایجنٹس بھی دیتے ہیں تو آوائیڈ کانٹیکٹ آوائیڈ کرنے سے اور پروپر ٹائم پر علاج کرنے سے بیماری مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جب کسی بندے کو یہ وائرل انفیکشن ہو جائے تو ایک اور امپورٹن بات میرے ذہن سے پہلے نکل گئی کہ آپ نے کالی اینک یا کوئی بھی اینک لگانی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ائر بارن بھی ٹرانسمنٹ ہوتا ہے تو جب آپ اپنی آنک کی اوپر کالی اینک لگا لیتے ہیں تو آپ کے آنک کے جو وائرس ہیں وہ آوائے میں اتنی سپیڈ سے ٹرانسمنٹ دوسرے بندے کو نہیں ہوتے تو اس کی ٹرانسمنٹ میں اور آٹو اینکولیشن دوبارہ ہو جانے میں بہت فائدہ ہوتا ہے تو یہ کچھ باتیں ہیں اس وائرل انفیکشن کے حوالے سے جو آج کل بہت کومن ہے پاکستان میں اس کے اگزیکٹ سٹیٹسٹکس تو آپ کو بعد میں ہمارے امیس صاحب دیں گے لیکن یہ ہے کہ یہ اس کے حوالے سے کچھ باتیں تھی جو ہم نے کہا کہ آپ کے گوشت گزار کر دیں تاکہ آپ لوگ ایک تو پینک نہ ہو پیئر فیکٹر اس کا اتنا زیادہ نہ پھیلائیں دوسرا یہ ہے کہ اس کو اگر گھر میں ہو جاتا ہے تو اس کو ایک سے دوسرے کو ٹرانسمنٹ ہونے سے بچائیں اور اگر ہو جائیں تو اس کا علاج کیسے کر رہا ہے اور کیا اس کے اندر خطشات ہیں نظر کے جانے کے تو یہ ساری باتیں ہم آپ کے حوالے رکھی ہیں باقی سار اگر آپ کے اور قویسٹن پوچھنا چاہیں وہ اور چیز سپیسفیکلی تو وہ ہمیں آپ کو بتا دوں گا بڑی تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا آپ جو مزید کومنٹس ہیں وہ لیتے ہیں ایم ایس ڈاکٹر جواد علیہ صاحب سے نظرین میرے ساتھ موجود ہیں ایم ایس جس سے کٹ پورٹر اسپیال اٹرگ ڈاکٹر جواد علیہ صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ اشوبے چشم کے کتنے مریض ان کے پاس آئے ہیں اور کیا اسپیال میں کوئی مریض داخل بھی ہے سوالے سے یا نہیں اور اس کا اعلاج کس طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شعبے چشم کی بیماری ظلہ اٹک کی حد تک کنٹرول میں ہے مریض ضرور ہمارے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں لیکن بہت زیادہ مریضوں کا رش ڈسٹرک اٹک میں رپورٹ نہیں ہوا ستمبر کے مہینے میں ٹوٹل جو ہمارے پاس مریض آئے وہ تقریباً انہیں تین سو دو سو اٹھتر مریض ہمارے پاس آئے ہیں جس پہ زیادہ تعداد جو تھی وہ ینگ لوگوں کی تھی جن کی عمر پندرہ سے چالیس سال کے درمیان تھی کچھ چھوٹے بچے اور کچھ بڑی عمر کے حضرات بھی ہمارے پاس اس بیماری میں متاثر ہو کے آئے ہیں اس کے حوالے سے ہمارے اسپتال کا عملہ ہمارے آئی سپیشلسٹ اور آئی دپارٹمنٹ کے تمام افراد جو ہیں وہ بلکل ایکٹیو ہیں اور پیشنٹس تو دیکھا جا رہا ہے دوائی کی وافر مقدار موجود ہے اور ابھی اس وقت اٹک میں الحمدللہ کوئی آشوبی جشم کے حوالے سے انگامی صورتحال نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جو پیشنٹس ہمارے پاس ریپورٹ کر رہے ہیں روٹین میں ان کو بھی آشوبی جشم سے بچاؤ کے بارے میں احتیاطی تدابیر بتائی جا رہے ہیں ناظرین آپ تک ڈاکٹر جواد علیہ صاحب کے اور ڈاکٹر راشت طفیل صاحب کے تاثرات پوچھائیں اسی کے ساتھ مجھے سٹک اٹکوارٹر سپالٹک سے حجاز دیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامینہ سرو اللہ حافظ